اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وجل فرجہم وعن ادوہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں روزہ حضرت عبل فضل عباس علیہ السلام میں اور یہاں پہ وہ میوزیوم ہے کہ جہاں حضرت عبل فضل عباس علیہ مسلم کے روزے کے قدیم اساسیں موجود ہیں جس میں روزہ حضرت عباس کی جالی اور دکھر تاج و تحائف جو حضرت عباس علیہ السلام کے روزے کو حدیعہ کیے گئے اور قدیمی جو روزہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کی چیزیں ہیں جس میں یہ آپ کے روزے کا قدیمی چاندی کا دروازہ جو کہ پہلے آپ کے روزے میں موجود تھا نصد تھا اور یہ وہ تلواریں جو دگر بادشاہوں کی طرف سے آپ علیہ السلام کے روزے کو حدیعہ کی گئیں یہ پوشاک جو مختلف قبائل کی طرف سے آپ کو حدیعہ کی گئیں اور آج بھی یہاں روزہ حضرت عباس علیہ السلام کے عجائب خرمیں میوزیم میں رکھی گئیں ہیں یہ ساری تلواریں وہ ہیں جن سے بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے اور یہ ساری تلواریں حضرت عباس غازی مولا کی بارگاہ میں پیش کی اور یہ قدیمی ڈھالیں جو کہ استعمال کی جاتی تھی خنجر جو پرانی جنگوں میں استعمال کی جاتے تھے ایران سے اور روم سے مصر سے جہاں جہاں سے بادشاہ یہاں آتے تھے وہ اپنی طرف سے یہاں چیزیں حدیعہ کرتے تھے اس حرم کو ڈونیٹ کرتے تھے کہ ہم نے اس تلوار سے جنگ لڑی ہے اور ہم یہ مولا غازی عباس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں قدیم زمانے کے جو آلات ہیں جن سے جنگیں لڑی جاتی ہیں یہ جس میں سینہ بند ہے جس کے آگے پیتل کی جو ہے وہ ایک چازر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی تیر اور تلوار آگے کی جانب سے آئے تو یہ اسے روک سکے اس کے علاوہ یہ وہ بندوکیں کہ جو قدیم دور میں روزہ حضرت عبال فضل عباس علیہ السلام کی محافظت کے لئے اور یہاں پہ جتنی حراخ میں جنگیں ہوتی تھی جو وارز ہوتی تھی اس میں استقمال کی جاتی تھی یہ سب روزہ کو روزہ حضرت عبال فضل عباس مولا غازی باشاہ کے روزہ کو حدیعہ کی گئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں قدیم زمانے کی بہت زیادہ ہتھیار یہاں موجود ہیں اور جو اس میوزیم میں موجود ہیں بالخصوص تو جو جو مومنین یہاں آتے ہیں اس میوزیم میں زیارت کے لئے آتے ہیں تو یہ میوزیم اکثر کھولا جاتا ہے تو آج جو ہے وہ ہمیں موقع ملا کہ اس کو ایکسپلور کر سکیں اور آپ کے حدمت میں اس کی ویڈیو پیش کر سکیں یہ دیکھیں کتنے پرانی جو ہے حرم کو سجائے جاتے تھے فانوس حرم کے اور دیگر سامان جو کہ جس میں یہ فانوس ہیں جن سے روزہ کو جو ہے وہ سجائے جاتا تھا اور قدیمی فانوس جو کہ چاندی کے اکثر و بیشتر فانوس چاندی پیتل اور تامبے کے بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت قدیمی ثقافت کو جھاگر کرتے ہیں اور یہاں پہ روزہ حضرت عبل فضل عباس کی قدیمی تصاویر جو تصاویریں انیس سو سے پہلے دیہائی کے اندر لی گئی تھی تعمیرات کے درمیان یہ تمام تصویریں یہاں جو ہے روزے کی لگائی گئی ہیں وہ یہاں آ کر لگائی تھی اور اسی طریقے سے یہ روزے کا وہ گمبت کے جو اساسہ سد دامیہ کہلاتے ہیں قدیم دور میں جو حملہ کیا گیا تھا روزہ مولا عباس پہ یہ گمبت کا وہ سنیری حصہ جو اوپر سے چمکتا ہوا آج نظر آتا ہے کہ اس کی پرانی ایٹے جن پر حملہ کیا گیا تھا اور جب حملہ ہوا تو یہ پرچم پرچم حضرت عبل فضل عباس سرخ رنگ کا جس پہ یا ساکی اتاش کربلا یا یا کمرے بنی حاشم مکتوب تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں گمبت کا کس طریقے سے جو اس وقت ہتھیار ہوتے تو اس حملہ کیا گیا تو گمبت کا بہت برا حال تھا اور یہاں پہ یہ سونے سے لکھی گئی سنیری آیات یہاں پر موجود ہیں جو روزہ حضرت عبل فضل عباس کو حدیعہ کی گئی اور یہاں پر لگائیں گئیں لہذا یہ تمام قدیم زمانے کی قدیم چیزیں یہ وہ جو ہے وہ گھڑی ہے جو کہ بہت قدیمی ہے سید غلام محسن صاحب کے دور کی گھڑی ہے جو یہاں کے رئی سے تھے ان کے جانب سے روزے میں حدیعہ کی گئیں یہ قدیمی گھڑی جو کہ سا جو پرانے دور کی ہیں اور یہاں روزے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے جو یہاں پہ خوبصورت چیزیں رکھی جاتی ہیں جن میں ریکیوریشن پیسز ہیں اور یہ قدیم دروازی کی کنڈیاں ہیں جسے روزے کے دروازوں پہ لگائے جاتا تھا تاکہ یہ یہ چاندی کی اس دور کی قدیم جو ہیں جو دروازوں کے لوکس ہیں کنڈیاں ہیں تالے ہیں یہاں پہ جو روزہ حضرت عباس کی ہیں اور یہ ایک نقش نگاری کی گئی ہے جو کہ چاندی کی تشت میں روزہ حضرت عبال فضل عباس کے اندر موجود ہیں جس پہ شبیہ حضرت عبال فضل عباس جو ہے کنڈا کی گئی ہے اور یہ پرانے دور کے پھریرے اور پٹکے جو کہ علم پہ سجائی آتے تھے اور یہاں پہ حرم میں موجود ہیں جس کا سائز یہاں پہ لکھا گیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سونے کے تاروں کے ساتھ یہاں موجود ہیں جن پہ یہ جو کام ہے یہ سونے کے تاروں سے کیا گیا ہے سہرہ جناب حضرت عبال فضل عباس اور یہ قرآن کے نسکے جو کہ قدیم ترین جو ہے اس میں موجود ہیں یہ روزہ عبال فضل عباس کو ہدیہ کیا گیا کوئی تیوں کی جانب سے جو ایک ورکہ تھا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ کے جتنے بھی قدیم اساسیں موجود ہیں یہاں ان سب کو یہاں میوزیوم میں رکھا گیا ہے اور یہاں قرآن کے نسکے نحضر بلال کے نسکے مفاتی الجنان کے قدیم نسکے یہاں موجود ہیں جس میں خطہ قرآنی ہے اور وہ قرآن بھی یہاں موجود ہے جو امام زین العبدین علیہ السلام کے ہاتھوں سے لکھا گیا یہ وہ قرآن ہے جو امام زین العبدین نے اپنے ہاتھ سے خط کیا خط امام زین العبدین جو ہے اٹھارہ سو چودہ میں یہاں پر ان کے پاس پہنچا اور یہ خط قرآن ان کے پاس چوتے امام کے دور کا جو ہے وہ لکھا گیا ان کے ہاتھ کا قرآن ہے قرآن کریم جو کہ یہاں پر آج موجود ہے اور اس کے نسکے یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ جہاں آپ کی نظر کیا ہے اماموں کے ہاتھ سے لکھی گئے نسخیں اماموں کے ہاتھ سے لکھی گئے قرآن تحریرات اور دیگر چیزیں یہاں اس میوزیم میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی اور اس میوزیم میں جو ہے وہ قدیم ترین چیزوں کے ساتھ جو ہمارے جیسے قومی جو کہلائی جاتے ہیں ڈا خانے میں جو بیچس لگتے ہیں جس میں عراق کے آیت اللہ اسستانی علحم الرحمہ کی تصویر والے اور دیگر عراق کی جو سخافتوں کو جاگر کرتے ہیں جو کہ ڈا خانے میں اکثر لفافوں پر لگائے جاتے ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں جس میں قدیم ترین عراق کے بغداد کے اور دیگر شہروں کی سخافت کو عام کرتا ہے قدیمی سکھے قدیمی کرنسیز اور یہاں پہ ہر ملک کی تقریباً قدیم کرنسی ہے جس میں بحیثیت جو ہے ایک جو ہے ولوگر میری لئے بہت اچھی بات یہ فخر کی کہ یہاں دیگر ممالک کی کرنسی کے ذات پاک اور ہند کی کرنسی بھی موجود ہے جو کہ قدیم کرنسیز میں اور عراقی دینار کی قدیم کرنسییاں موجود تھی جس کے علاوہ گمبت سے جو ہے اترنے والے پرچم پھرے رہے دیکھ سکتے ہیں ہم کتنی پرانی کرنسیز ہیں جن کے یہاں نقش و نشان موجود ہیں جو کہ اطبت العباسیہ کی جانب محفوظ ہیں یہ وہ مشک جو روضہ عبدالفض العباس کو حدیہ کی گئی بہت قدیمی مشک اور فانوس اور علم ہیں جو یہاں حرم کو سجائے گئے حرم کے تبرکات میں موجود ہیں یہ عرم سے اترے ہوئے بھرے رے جو کہ حضرت عبدالفض العباس کے ایک عمد سے اترے ہیں یہ وہ کالین جو کہ حرم کے ذریعے مطار کے قریب قریب بچھائے جانے والے کالین ہیں یہ تمام کالین ہیں اور یہاں حضرت عبدالفض العباس کی ایک جو ہے خیالی تصویر موجود ہے اس کے علاوہ دیگر جو سمندری جو مخلوقات ہیں سمندری ان کی یہاں پہ جو ہے جو ہے دیگر چیزیں موجود ہیں جیسے اس میں بتا جاتا ہے کہ کچھ مچھلیوں کے دانت اور کچھ مچھلیوں کے مجسمیں موجود ہیں اور یہ چاندی کے قدیم مشائق یعنی جن میں مشکے ہوتی ہیں اور یہ حضرت عبدالفض العباس کی قدیم ترین ذریع جو کہ یہاں موجود ہے یہ بہت قدیم مولا عباس کی جو ہے ذریع ہے جو آج سے تقریباً چار سو سے آٹھ سو سال پرانی جو ہے ذریع ہے جو کہ خالص چاندی کی ذریع ہے اس وقت روضہ عبدالفض العباس کے میوزم